ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز گھوٹکی میں دو مسافی ٹرینوں کے حادثے میں چالیس افراد جان بھاک ہو گئے وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم کو جاری حادثہ پہنچنے کی ہدایت گئی محلی کرونا وارث کی شدت میں کمی واقع ہونے لگی وبا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاون افراد جان سے گئے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار چار سو نوے نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے قوامدنی والے افراد کو ذاتی شد کے فرامی اولین ترجی ہے وزیراعظم کہتے ہیں موبائل یونٹ نیا پاکستان ہاؤسنگ آثورٹی اور نیشنل بینک کے اشتراک سے کرزوں کی حصول میں سہولت فراہم کرے گا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں چوالیس پیسے یونٹ کمی کی منظوری دے دی اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مرد میں اس کمی کی منظوری تھی گئی کورونا ایسو پیس کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا محکمہ داخلہ سن نے کراچی میں رات آٹھ بجے تک کاروبار کی اجازت دی جمعہ اور اتوار کو کاروبار بن رہے گا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com گھوٹکی کے قریب ریتی اور ڈھیر کی ریلوے سٹیشنز کے درمیان کراچی سے سرگودہ جانے والی ملت ایکسپریس راولپنڈی سے کراچی آنے والی سرسید ایکسپریس کے درمیان تصادم سے کئی بوگیاں اتر گئیں حادثے کے نتیجے میں اب تک چالیس افراد کے جام بہاں کھونے کی تصدیق کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گھوٹکی کے قریب ریتی اور ڈھیر کی ریلوے سٹیشنز کے درمیان کراچی سے سرگودہ جانے والی ملت ایکسپریس جبکہ راولپنڈی سے کراچی آنے والی سرسید ایکسپریس کے درمیان تصادم سے کئی بوگیاں اتر گئیں حادثے کے نتیجے میں اب تک چالیس افراد کے جابہاں ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ درجنوں زخمی ہیں حلاق ہونے والوں میں زیادہ تر ملت ایکسپریس میں سوار تھے جبکہ سرسید ایکسپریس کے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چھے سے آٹھ بوگیاں ایک دوسرے میں پھسی ہوئی ہیں ان بوگیوں میں متعدد مسافر تحال پھسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے بوگیوں کو کٹا جا رہا ہے جبکہ مقامی ریسکیو رضاکار کے علاوہ رینجرز اور پاک فوج کے اہلکار بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں حادثے کے نتیجے میں سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹرینو کیام دوراف موطل ہو گئی ہے ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے زخمیوں کو نکال کر بوگیوں کو ہٹایا جائے گا اس کے بعد ہی ٹرینوں کی بحالی کا عمل شروع کیا جا سکے گا وزیر ریلوے محمد آزم خان سواتی نے ٹرین حادثے پر نوٹس لیتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں انکوائری کا حکم دے دیا ہے وزیر آزم عمران خان نے ٹرین حادثے پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گھوٹکی میں ریلوے کے علمناک حادثے پر سکتے میں ہوں ریلوے کے وزیر کو موقع پر پہنچ کر زخمیوں کی طبیعی انداد کی ہدایت کر دی ہے اس کے علاوہ ریلوے کے حفاظتی نظام میں خامیوں کی جامع تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصفری زرداری نے دہرکی کے قریب ٹرین حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ ریسکیو آپریشن کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے وفاقی حکومت جابحق افراد کے لبحقین کو معاف زادہ کرے پاکستان مسلم لیگنون کے صدر اور قائد حضب خلاف شہباز شریف نے ٹرین حادثے پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ افسوس موجودہ دور ٹرین کے حادثات کا دور ثابت ہو رہا ہے واقعی حقیقی و غیر جانب دارانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کورونا وارث سے اٹھاون افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار تین سو تئیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ تین تیس ہزار چھ سو تیس ہو گئی اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو نوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ بیالیس ہزار چار سو اٹھانوے سن میں تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوتیس ہزار پانس سو اٹھاون بلوچستان میں پچیس ہزار آٹھ سو انیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چھ سو بیالیس اسلام آباد میں اکیاسی ہزار سات سو چھاسٹ جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار پانس سو انیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک ترور پینتیس لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چوراسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچاس ہزار دو سو پچیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آج لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو اکتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو پانچ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھاون افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار تین سو تئیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار تین سو چودہ سندھ میں پانچ ہزار ایک سو چھتیس خیبر پختون خواہ میں چار ہزار ایک سو اٹھاون اسلام آباد میں سات سو پینسر بلوچستان میں دو سو نواسی گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو چوون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی میں ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا اولین ترجی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی میں ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا اولین ترجی ہے وزیراعظم نے کم لاغت گھروں کی درخواستوں کی وصولی کے لیے موبائل یونٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ کم آمدنی والے افراد کو ذاتی چھت کی فراہمی میں ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا اولین ترجی ہے بینکوں کی جانب سے عوام کو گھروں کے لیے بینک کے اشتراک سے قرضوں کے حصول میں سہولت فراہم کرے گا۔ موبائل یونٹ پرائم منسٹر ہاؤسنگ سکیم کے تحت قرضوں کے لیے ون وینڈو آپریشن فراہم کرے گا۔ ابتدائی طور پر موبائل یونٹ راول پنڈی، اسلام آباد اور گرد و نوہ کے علاقوں میں سہولت فراہم کرے گی۔ نیپرا نے اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں چوالیس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دیتی جس کا اطلاق صرف جون کے مہینے کے بلز پر ہوگا۔ اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں۔ نیپرا نے اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں چوالیس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی جس کا اطلاق صرف جون کے مہینے کے بلز پر ہوگا۔ سی پی پی اے جی نے چورہ سی پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی جس پر نیپرا نے چوالیس پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دی آتھارٹی نے اگست اکتوبر دوہزار بیس کے مہینوں کے ایف سی اے کی مد میں عرضی طور پر سات اشاریہ پانچ ارب روپے کی کٹوٹی کی تھی این پی سی سی کی جانب سے جمع کروائے گئے آداد و شمار کے بنیاد پر آتھارٹی نے کٹوٹی کی گئی رقم سے چار اشاریہ چار بلین روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا اس کمی کا اطلاق تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن اور ذریع سارفین کے سوا ڈسکوز کے تمام سارفین پر ہوگا اس کے علاوہ وہ سنتی سارفین جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا فائدہ لے رہے ہیں ان کو منفی ایف سی اے کا فائدہ اضافی کم قیمت والے یونٹ پر نہیں ملے گا البتہ بیس ٹیرک کی حد تک منفی ایف سی اے کا فائدہ ضرور ملے گا فیول پرائس ایڈجسمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی نہیں ہوگا محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹفیکشن میں شادی ہالز، پارکز، ایمیوزمنٹ پارکز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیکریان اور دودھ کے دکانے رات بارہ بجے تک کھلی رہیں گی جبکہ نمائش کے لیے ایکسپو ہالز پر پابندی برقرار رہے گی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں کرونا ایسو پیس کے حوالے سے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کراچی میں رات آٹھ بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی جبکہ جمعہ اور اطوار کو کاروبار بند رہے گا محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹفیکشن میں شادی ہالز، پارکز، ایمیوزمنٹ پارکز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیکریان اور دودھ کی دکانے رات بارہ بجے تک کھلی رہیں گی نمائش کے لیے ایکسپو ہالز پر پابندی برقرار رہے گی نوٹفیکشن کے مطابق ریسٹورنٹس کو آؤٹڈور سرویس کی اجازت ہوگی تاہم تین فٹ کا فاصلہ رکھنا ضروری ہوگا جبکہ ریسٹورنٹس ٹیک اوئے سرویس رات بارہ بجے تک کر سکیں گے نئے نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ جم انڈور گیمز پر پابندی برقرار ہے اوپن ایریا میں کھیلوں کی اجازت ہوگی نیجی اور سرکاری اداروں میں ملازمین کی ویکسینیشن دو ہفتے میں کرانے کی ہدایت کی گئی ہے سرکاری اور نیجی دفاتر میں پچانس فیصد عملے کو بلانے کی اجازت ہوگی جبکہ کاروباری مراکس میں کام کرنے والے ملازمین کی کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے نوی سے باروی جماعت تک تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے صوبے میں مزارات، سینما، تیٹر بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کھلی فضا میں شادی تقریب میں ایک سو پچانس مہمان شرکت کریں گے اس کے علاوہ بیننس صوبائی ٹرانسپورٹ، ہفتہ اور اتوار کو بند رہے گی کرونا ہارٹ سپورٹس علاقوں میں پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بند رکھنے کا حصہ ہوں گیا ہے